موسیقی کراس کلچر سائیکالوجی میں کچھ اپروچز ہیں ریسرچ میں سوشیو بائی لوجیکل اپروچ جو ہے یہ ایک ہیروٹیکل موڈل ہے یہ ایکسپلور کرتا ہے کہ کس طریقوں سے جسمانی بائی لوجیکل فیکٹرز جو ہے وہ یومن بہیوئر کو افیکٹ کرتے ہیں مثلا آپ کا قد لمبا ہے یا چھوٹا ہے یا آپ موٹے ہیں یا دبلے ہیں آپ کوئی بیماری ہے جو ہمارے بائی لوجیکل چیزیں ہیں ان سے ہمارا بہیوئر کے اس طرح شیپ ہوتا ہے پھر یہ فوکس کرتا ہے سوشل سٹرکٹرز پہ جو کہ پوری سائٹی کو افیکٹ کرتے ہیں پولیٹیکل سسٹم ہے فیملی ہے ایڈوکیشن سسٹم ہے اور دونوں کو ملا کے دیکھتا ہے یہ جو سوشیو بائیولوجی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کا جو بائی لوجیکل فیکٹرز ہیں اور آپ کی جو سوشل انوائرمنٹ ہے یہ مل کے آپ کا بہیوئر بناتے ہیں ایکو کلچرل اپروچ جو ہے وہ انڈیویجوال کو اکیلا نہیں کرتی اس کی انوائرمنٹ کے کانٹیکٹ سے وہ شہر میں رہتا ہے یا سہرہ میں رہتا ہے وہاں پانی کتنا کم ملتا ہے ان کو دیکھنا ہوتا ہے ایکو کلچرل اپروچ جو ہے انڈیویجوال کینٹ بی سپریٹیڈ پرام ہز انوائرمنٹ پھر کلچرز مکسچر اپروچ ہے ریسرچرز اگر یہ کر رہے ہوں گے تو وہ اس پہ فوکس کریں گے کہ نئے کلچر کے مکسچرز کیسے بن رہے ہیں میں نے مثال دی تھی کہ کیک کٹا جا رہا ہے جو کہ انڈیا پاکستان میں کوئی روایتی چیز نہیں تھی کانٹیکٹ کے زون کون سے ہیں لوگ کہاں ملتے ہیں گلیوں میں بزاروں میں انسٹیٹوشنز میں کیا ہوتا تھا پنجائت ہے کوئی چوپال ہے تو وہ اس کلچر کے اندر اس کو دیکھ رہے ہیں انٹر کنیکٹڈ سسٹمز کون سے ہیں جیسے سکول کالیج یونیورسٹی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے فیملی اور برادری کنیکٹڈ ہیں شہر کی یونین کانسل جو ہے وہ ایک شہر کی ہے پھر وہ لوکل باڈیز ہیں پھر اس کے اوپر پروینشل اسیمبلیز ہیں یہ سسٹمز کا کنیکشن ہے اور ملٹیپل کلچرل آئیڈنٹیٹیز ایسے لوگ ہیں جو ایک سے زیادہ کلچرل آئیڈنٹیٹی رکھتے ہیں تو یہ کلچرل میکسچر اپروچ ہے اور اس میں جو چوتھی اپروچ ہے وہ ہے انٹیگریٹیو اپروچ کراس کلچرل سائکولوجی کی ریسرچ یہ ہیومن ایکٹیویٹی کو ایمفیسائز کرتی ہے کہ لوگ کر کیا رہے ہیں بیہیو کیسے کر رہے ہیں گاہ کیا رہے ہیں پڑ کیا رہے ہیں بول کیسے رہے ہیں کھا کیا رہے ہیں کیونکہ کلچرز جب اکٹھے ہوتے ہیں اور انٹیگریٹ ہوتی ہیں تو ان میں یہ سب چیزیں مختلف جگہوں سے آ جاتی ہیں ہمیں اکثر جب ہم انگلیش سپیکنگ کسی ملک میں ہوں تو اکثر لوگ ہماری گفتگو سن کے فیملی کی یا پاکستانی ہواں کٹھے ہوں یا انڈینز تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ کی اپنی زبان تو کچھ اور ہے اردو ہے یا ہندی ہے لیکن جب آپ بول رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگر آپ نے چار جملے بولی ہیں تو اس میں پندرہ لفظ تو انگلیش کے ہوں گے اور یہی مکسٹر آپ کو بتاتا ہے کہ وہ نہیں بولتے لیکن ہماری زبان مکسٹر ہو چکی ہے اور پھر انڈیویجوال کے جو گول ڈائریکٹڈ انٹریکشن ہے اپنی انوائرمنٹ سے کہ وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے کیا کمانا چاہتا ہے کہاں کام کرنا چاہتا ہے کیسے رہنا چاہتا ہے تو اس میں بھی کلچرز جو ہیں وہ انٹیگریٹ کرتے ہیں اور اس کو جہاں سے جو اچھا لگتا ہے وہ لے لیتا ہے کہ اب میں نے اس طرح کرنا ہے موسیقی موسیقی